موسیقی اور بڑے پیمانے پہ کرائسیس کا سامنا بھی ہے لیکن آپ ڈیٹا سن کر اور یہ حالات سن کر دم بخود رہ جائیں گے کہ حالات کس قدر خراب ہو چکے ہیں اور اس میں مس مینجمنٹ کی وجہ ہے اس میں وجوہات ہے کیر لیسنس کی اور لاپرواہی جو ہے لوگ اسے تقدیر سمجھ کر یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور آپ کل کے دن کا اگر لہور کا ڈیٹا دیکھیں صرف کل کے دن کا آٹھ اگرس کا اگر ڈیٹا لہور کا دیکھیں تو لہور میں اگر یہی دیٹے کو ہم فائر کے ساتھ آگ لگنے کے واقعات کے ساتھ کمپیر کریں تو وہ اس کے کمپیرٹیو لی صرف پانچ کرمینل انسیڈنس صرف گیارہ اور اسی طرح کوئی بندہ اگر بلندی سے گرہ ہے تو اس کی تعداد بھی بہت کم سب سے بڑا چیلنج اس وقت عوام کو خلق خدا کو اداروں کو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ روڈ پہ جاتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں کییویلٹیز ہوتی ہیں اور اس کی جو ایوریج ہے وہ اچھی خاصی ایوریج نکلتی ہے کییویلٹیز کی اس میں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ ہٹ ہوتا ہے یا جسے ہٹ کیا جاتا ہے اس کے گھر کا وہ موسٹی آپ نے سروے کیا ہے تو گھر میں آپ ویسے لاہور کا سروے کر لیں تو ایک بندہ کمانے والا آپ کو ملے گا آپ غریب علاقوں میں چلے جائیں ہمیں تو ایسے ایسے لوگ بھی ملے جو ایسے ایسی خاتین ملی جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی جان ہمارے پاس تو دس روپے بچوں کی فیز کے پیسے نہیں ہیں تو ان کی اولاد میں سے ان لوگوں میں سے اگر کوئی بندہ روڈ پر ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے جسے بچا جا سکتا ہے جسے پروپر جس کے بہت سارے احتیاطی تدابیر بھی ہیں انہیں لیا جا سکتا ہے لیکن ایسا کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا روڈز پر آپ کو روڈز پر بے ہنگم ٹرافک کا سلسلہ نظر آئے گا اور ڈسپلن نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی ریگولیشن نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جس کی وجہ سے نو ہم پیاس بجاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں گھر میں کوئی اور پہنچتا ہے ہماری صورت ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ صورتحال بنتی ہے اس کا کیا کیا جا سکتا ہے ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون� ahead کو کال کی جاتی ہے اور ڈبل ون ڈبل ونڈ ونڈ اٹھانے آ جاتی ہے اور اس گھر میں صفحے ماتم بچ جاتا ہے یہ ہے پوری کی پوری ہسٹری ایک لائن میں اگر آپ ریویو کر کے دیکھیں تو یہ چل رہا ہے کہ ڈبل ون ڈبل 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 ڈو کو کال آئے گی بدقسمت کال جس پہ دل گریفتہ ہوں کے سارے سننے والا بھی بتانے والا بھی اور وہاں سے اس ڈیڈ باڈی کو ہٹا کے ان کے گھر لے جائے جائے گا اور اگر کوئی انجری ہے تو اسے ہسپیٹلائز کروایا جائے گا ساری کی ساری داستان ایک کال کے گرد گھومتی ہے ہم آپ کو وہ کنٹرول روم بھی دکھائیں گے جہاں یہ ساری بدقسمت کالز ہیں ان کے رسیب ہونے کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ کاش ایسا دن آئے کہ اس کال سینٹر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جمائیاں لیں اور تاج کھیلنا شروع کر دیں کہ یار کالی کوئی نہیں آئی لاہور میں حادثات زیرو چلے گئے تو یہ خدا کرے وہ دن بھی آئے اس عرض پاک پہ وہ دن بھی اترے کہ جب ہمیں یہ پتا چلے کہ وہاں کالز آنا بند ہو گئی ہیں اور کالز کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور وہاں حادثات کو ریپورٹ اب نہیں کیا جا رہا لیکن ایسا نہیں ہے آپ کل کے دن کی اگر بات کریں تو کل کے دن میں چھہ ہزار تین سو پینٹیس کالز جو ہیں وہ رسیب کی گئی ہیں اس بڑے لیول پر کالز آتی ہیں اور امرجنسیز پھر ڈکلئر ہوتی ہیں اور یہ ساری صورتحال اور پھر اس کو بدلا جا سکتا ہے اس میں بہتریاں لائے جا سکتی ہیں لیکن اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے سب کو اس پر سیم پیج پر آنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ جن سے ہم مخاطب ہیں وہ لوگ ہمیں جن کی جان عزیز ہے وہ لوگ جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے گھروں میں مسکرابی رہے ہیں کہ یار میں بھی تو اسی طرح ڈرائیو کرتا ہوں ان کے لیے یہ بیسیکلی پروگرام ہے کہ اگر وہ احتیاط کریں تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں ڈاکٹر رزوان صاحب کسی تعریف کے میں احتاج نہیں ہے ڈی جی ڈبل 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 ڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سلام علیکم جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ کس طرح سے آپ رسپونڈ کرتے ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے سکرینز وغیرہ ہیں یہ کن کن چیزوں کی سکرینز ہے کیا کیا مونیٹر ہو رہا ہے یہ بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ لاہور کا کنٹرول روم ہے اسی طرح تمام زلوں کے کنٹرول روم ہے یہ ورچولی برین آف دی سرویس ہے کیونکہ اگر کال یہاں پہ بروقت آتی ہے ہم بروقت رسپونڈ کر سکتے ہیں اگر کال ہی نہیں آتی یا کال ہی نہیں لیتا ہمارا کنٹرول تو پھر آبیسلی اس کا رسپونس مشکل ہے تو اگر آپ دیکھیں روڈ ٹریفک کریش ہے بکوز یہ یا ڈرائیور کی غفلت سے ہوتا ہے یا گاڑی میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا سڑک میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا دوسرے جو لوگ سڑک کو یوز کرنے والے ہیں ان کی غلطی سے ہوتا ہے تو آج اگر آپ دیکھیں تو نو سو کے قریب نو سو سے ایک ہزار ٹریفک حادثات ہیں جو ہم ڈیلی منیج کرتے ہیں یہ سبین کی سیز کی دیٹا دکھاؤں تو سب سے پہلے ویکلز والا دکھا ہے یہ پہلا ڈیلی کا کھولیں پہلے ڈیلی والا کھولیں یہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ڈیلی کا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پہلا کولم ہے اس وقت اگر ہم دوہزار آٹھ سو کے قریب ہم نے جو کل امرجنسی دوہزار آٹھ سو تیس امرجنسی اگر کل منیج کی اور تو اس میں تقریباً نو سو قریب آٹھ سو ستر سے زیادہ جو ہے وہ روڈ ٹریفک ہاتھ ساتھ ہے جن میں زیادہ تر جو ہے 237 وہ لاہور شہر کے اندر ہو رہے ہیں سب سے زیادہ فگر جو ہے اور اس میں ایک اور جو ہمیں پرابلم جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اگر پچاس ہزار سے زیادہ کالز آئی ہیں تو اس میں سے ایکچول امرجنسی جو ہے وہ دوہزار آٹھ سو تیس باقی فیک کالز ہیں باقی ارئیلیمنٹ کالز کرتے ہیں تو میں یہاں پہ بھی آپ کے سعادت سے یہ کہوں گا لوگوں سے کہ جب امرجنسی ہو فوراں کال کریں لیکن بلا وجہ ہمارے نمبر پہ کال کر کے بیزی مت رکھیں بکر اس سے جو کانٹرول ڈروم ہیں آپریٹرز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور لوگوں کو لائن بیزی مت رکھیں آپ کی ایک لمحے کی شرارت جو ہے اگلے کی جان لے سکتی ہے تمہیں اٹکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں وہ بلی صورتحال بن سکتی ہے وہ کس طرح کہ آپ فون ملالیں ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو پہ اور نمبر بیزی کر دیں اور کوئی بندہ جو ہے جو وکٹم ہے اس وقت اسے ضرورت ہے اس لمحے کی وہ لمحہ آپ نے اس کا چھین لیا ہے تو ذمہ دار آپ ہیں پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اس وجہ سے لوگوں کو زندگیاں دیں زندگیاں بانٹیں لوگوں کے سانس مت کھینچیے اور اس سے صورتحال جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے جی ڈی جی صاحب جی پورا کل صورت اچھا یہ کل کی دن میں لاہور کی ساری ڈیٹیل آپ نے بتائی اب یہ میں اگر آپ کو پورا اوورال دکھاؤں تو اس وقت جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہے یہ نہیں تو یہ ہمارا اس وقت تک ون پوائنٹ نائن ملین یعنی انیس لاکھ سے زیادہ ٹریفک حادثات اب تک ہم منج کر چکے ہیں اور اگر میں یہ تو لاہور میں تقریباً بن گیا جی چار لاکھ تقریباً پانچ لاکھ کے قریب لاہور میں ان میں سے زیادہ تر ون فورت جو ہے تقریباً لاہور شہر کے اندر آتے ہیں اور اس میں اگر ہم آپ کو اس کا بریک اپ دکھائیں ٹراما یہ کتنے دیر کا ڈیٹا ہی ہے یہ ہمارا جب سے دوزار چار سے پہلے سکیم وائز شروع ہوئی پہلے لاہور شہر میں پانچ لاکھ حادثات لاہور میں آپ فیس کر چکے ہیں تو اس لیے اب اس وقت اگر آپ ان کا زخمیوں کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو ہمارے لیے جو ان کی زیادہ تر بیچارے سکسٹی نائن پرسن کمانے والے پندرہ ہزار سے کم ہیں اور اگر آپ تیس ہزار تک دیکھیں تو اٹھائیس فیس ہے تو تقریباً نائنٹی ایٹ پرسن لوگ جو ہیں وہ تیس ہزار سے کم کماتے ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی فورڈ نہیں کرتے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو حادثات کی مین وجہ ہے وہ روڈ ٹریفک کریشز ہیں کوئی سیونٹی ون پرسنٹ جو ہیں وہ ٹریفک حادثات ہیں جن کی وجہ سے لوگ زخمی ہو رہے ہیں یا انتقال ہو رہا ہے اور اس میں سے بیاسی فیصد بلکہ تیاسی فیصد ایٹی تھری پرسنٹ جو ہیں وہ آپ کی موٹر بائیک کی وجہ سے ہیں موٹر سائیکل کی وجہ سے تحصر ہو رہے ہیں تو اس پہ اگر بنیادی بیسک سٹیپس لے لیے جائیں تو ہم ان کو کم سے کم پچاس فیصد سے زیادہ ان کو ریڈیوز کیا جا سکتا ہے اور بڑے چھوٹے سٹیپس ہیں جو کہ محصر طریقے سے لیے جائیں تو ان کو ایکسیڈنٹس کی ریشو کو جو ہے دیفنیٹلی کم کیا جا سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وقت ہماری ایمجنسی ایمبولنسز اور آپ موٹر بائی کے ایمبولنس سرویس بھی ہر وقت جس وقت بھی کوئی ٹریفک حادثہ ہوتا ہے اس کو بروقت پہنچ کر ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہیں اور ان کو یہاں پہ بقاعدہ مونٹر کیا جا رہا ہوتا ہے آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی بھی غریب آدمی ہو کسی رنگوں نسل کے بغیر ان کو ایمجنسی سرویسز ملتی ہیں فورن صرف ایک نمبر ڈائل کریں تو آج ایک غریب آدمی یا کوئی ایک ٹریفک حادثے کا شکار جس کو پہلے لوگ ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے یہ نہیں ہوتا کہ کم سے کم بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جائے آج اس کو پراپر سرویسز مل رہی ہیں لیکن ہمیں زیادہ خوشی اس دن ہوگی جس دن کل صبح یہ پتا چلے کل کوئی حادثہ نہیں ہوا بڑی خوبصورت بات ہے جی ہم روڈز پہ جاتے ہیں جی اور عوام سے انٹریکشن کرتے ہیں کیونکہ ایڈ دی اینڈ آپ لوگوں نے بائیکس لے کر نکلنا ہے اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے گھر نہیں پہنچ پاتے صرف آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے میں خودکشی نہیں جی کرنے لگا ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو خود خودکشی کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں بائیک لے کے اور پھر گھر نہیں پہنچتے اور وہ اپنی جان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم خود کرتے ہیں کس نے بولا ہے کہ آپ ایک سو بیس پہ نوے پہ سو پہ بائیک چلائیں اور ان لینز میں چلے جائیں جہاں گاڑیاں ہیں آپ نے ہیلمٹ بھی نہ پہنا ہو آپ کی سپیڈ بھی کنٹرول نہ ہو ڈرائیونگ بھی نہ آتی ہو بیک میررز بھی نہ آپ کے پاس ہو تو ان ساری چیزوں میں خودکشی آپ لوگ کرتے ہیں یہ ایک ویل بنا ہوا ہے جی سیمبولک کونہ ہے آپ دکھا سکیں کیمرمن صاحب کافی گہرا کونہ ہے اور اس میں ریسکیو کے جوان آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ایک جوان جو ہے ان کو دوسرے جوان کو واپس لانے کے لیے ابھی نیچے اترے گا اور ڈی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں یہ جی آپ ٹریننگ گروز کرواتے ہیں ان کی کیا کرتے ہیں یہ ہمارے سارا سٹاف ٹرینڈ ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی جب ریسکیو ہو شروع میں ہمیں پرابلم آئی ہم صرف ایک ایریا تک تھے بیچارے جس وقت ہمیں ڈیسپریٹ کالز آتی تھیں تو کوئی ایسا نظام نہیں تھا تو ہم نے اب لوگوں کو ٹرینڈ کرایا ہے تاکہ جب بھی کسی ایمیجنسی کال ہو ہم اس کو اپنی ایمیجنسی سمجھ لیں اور اس کی جہاں تک بھی ہو سکتا ہے ممکن و مدد کر سکتا ہے اب سارے فلڈ آپریشن جو ہیں اس میں بوٹ آپریشن جو وہ ریسکیو کرتی ہے اور دوہزار دس کے بعد سے ہم نے اس کا شروع کیا تو آج ہماری جو ریسکیو کی جو بوٹ ریسکیو ٹیمز ہیں وہ سارے ظلوں میں جہاں جہاں پہ بھی فلڈ آتا ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ ان کو ٹریننگ ساتھ دی جاتی ہے اور وہاں پہ ریسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں اب تک ہم نے دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے مختلف فلڈ آپریشنز میں اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نہر کو یوٹلائز نہیں کرتے میرا خیال ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی یا وہ ہو نہیں سکتے یوٹلائز یا ضرورت پڑھنے پہ آپ کر سکتے ہیں کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہوتا ہے اور جہاں پہ بھی پھر ریسکیو آپریشن بھی ہوتے ہیں نیرو میں بھی ہیں دریاؤں میں بھی ہیں سب جگہوں پہ ساتھ ساتھ ریسکیو آپریشن ہوتے ہیں اس میں ٹریننگ بھی کی جاتی ہے تو یہ آپ مختلف دیکھ سکتے ہیں کہ جو کس طرح سے یوز کیا جائے موٹر بورٹس کو کس طرح یوز کیا جائے اور ان میں پھر اس قسم کے ریسکیو آپریشن وہ آگ لگائی ہے جی سیمبولیکلی یہ آپ کو پاس جا کے دکھاتے ہیں آگ لگائی گئی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریسکیو والے جب آگ بجانے جاتے ہیں تو کئی دفعہ اپنے پائپ جو ہیں وہ لیگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایکوپمنٹ کو بھی بڑا دھیان سے اپگریڈ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں سے وارٹر بھی ہے کیا کیا اس میں دو چیزیں ہیں پانی بھی یوز کریں گا اور فوم بھی یوز کریں گے جو آج آپ پھٹے ہوئے یا دوسرے ہوزز پرانے دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر بلدیا فائر سرویز جو کہ آپ ریڈنڈنٹ ہو چکی نہ ان کی ٹریننگ تھی نہ کچھ اور وہ نظر آتے ہیں آج ریسکیو کی ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی کی جاتی ہے اور ریسکیو کو ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ایکوپمنٹ کو بھی مینٹین رکھتے ہیں تاکہ وہ مؤثر انداز سے جو ہے وہ رسپونڈ کر سکے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ واتر یوز کر رہے اور یہ ساتھ فوم جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے پائر فائٹنگ میں جہاں پہ کیمیکلز ہیں یا کچھ اور وہاں پہ اس کو بھی استعمال کر کے تو اس کی مدد سے پاک کرتے ہیں سم ٹائم آپ جب کسی جگہ اپریشن کرنے جاتے ہیں ریسکیو کرنے جاتے ہیں تو وہاں آگے کیمیکل پڑا ہوتا ہے یہ اس کے لیے سپیسیفکلی فوم ہے جو کہ پانی استعمال کرتے ہیں پیٹرو کیمیکلز جو خاص طور پر ہیں وہاں پہ ہم فوم کا استعمال کرتے ہیں جیسے وہ انارکلی والنسیڈنگ میں بھی آپ پانی یوز کرنے سے وائٹ کیا جو دو تین دن پہلے ہوا ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے ایسی جگہوں پر وہ صحیح کیمیکل کو جاننا کہ کیمیکل کون تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوم ہے یہ فوم ہے جی سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فائر فائٹ ریزر سے استعمال کر رہے ہیں یہ فوم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوم ہے اور وارٹر اس طرف ہے یہ وارٹر ہے اور اس طریقے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بندے کی جو خطرے میں ہو اس کی جان کو بچایا جا سکے یہ برن ہاؤس کی ٹریننگ آپ کریں گے برن ہاؤس کی یہ کس طرح ایسی کا تھا ایک سکتے ہیں برن ہاؤس کی یہ کس طرح ایسی کا تھا ایک سکتے ہیں چلو ساتھ نوکنگ کے ساتھ چیک کیا کر رہے ہیں یہ فلور کی سٹیبلیٹی کو چیک کر رہے ہیں کہ فلور ٹھیک ہے چل جاتا ہے اس طرح جی سٹیبلیٹی چیک کرتا ہے پھر یہ والٹو والٹ سرچ میتھڈ یوز کرتے ہوئے اپنے پیروں کی سٹیبلیٹی سے جو ہے وہ چیک کر کے اندر جا سکتے ہیں یہ تو اندر سموک بھی ہے جی بلکل ایکٹرل ریل ٹائپ سموک ہوتی ہے اور اس وقت اندر جا کے یہ بھی بلکل پشڑاک ہو جاتا ہے جیسے جیسے آگے جاتے ہیں اس میں کس طرح سرچ کرنا ہے وہ بھی ان کو ساتھ ساتھ دکھایا جاتا ہے اندر کافی دھوائیں جی وہی منظر آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کوئی آگ لگی ہے یہ دھوائیں کافی زیادہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیبل اون ڈیبل ڈو کے جو جو جوان ہیں وہ اندر گئے ہیں اسی طرح سے اور یہ ان کی ٹریننگ کا کچھ پورشن آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹرین ہوتے ہیں وہ دیکھیں جی یہ سمبولی کہ انہوں نے کچھ اپنے پاس سکیلٹنز رکھے ہیں اس طرح دکانوں میں سے اور اوپر پلیٹس میں سے تو یہ بقاعدہ باڈی کو چھپا دیا جاتا ہے اس میں سے جا کے انہوں نے سرچ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ اور بلائنڈ سرچ ہوتی ہے اس وقت دارک ہوتا ہے اندر تاکہ اگر ایکچول ان کو انسیڈنٹ سائٹ پہ بھی جا کے اسی طرح سے سرچ کر سکے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی میں چاہوں گا کہ وہ جو لوگ بلندی پہ چڑھتے ہیں اور پھر ریسکیو کرتے ہیں وہ بھی ایک مشک چھوٹی سی دیکھتے ہیں پھر پبلک میں چلتے ہیں جی لوگوں کے مسائل سب سے بڑے اور بائک والوں کے مسائل سب سے بڑے پرورٹی پہ ان کی بات بھی کرتے ہیں یہ کیا کریں گے جی اس کو جس طرح لوگ ہماری بلڈنگیں جو ہیں بہت اوپر ہے جی یہ کتنے منزل ہے دس منزل ہے فائر سیفٹی ان کو کمپلائنٹ ہونا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی جو ہماری جو اس وقت بلڈنگیں بن رہی ہیں ان میں اس طرح کے سٹینڈرڈز اور وہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح طرح سے نہیں دی گئی تو اس وجہ سے ہمارے لیو ادھر سے اگر کسی کو اتارنا ہے وہ وکٹم کو اتارا جا رہا ہے اور اگر یہ خود جوان نے اترنا ہے ان میں تو وہ اس طرح سے سیٹ رپیلنگ کرتا ہوا نیچے ہیں کتنے لوگ آپ کے پاس ہیں جو اس طرح کے ایکسپرٹس ہیں جو ہمارے فائر کا کرو ہے وہ سارے لوگ اس کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور وہ اس قسم کی سیچویشن میں اگر کوئی لوگ ٹرپ ہو جائے تو جس طرح ہم نے کئی بلڈنگوں میں ہمیں پرابلم ہوئی تو ہم نے یہ نئی ٹریننگ اب شروع کرائی ہے تاکہ یہ بھی اب اگر بہت بڑا چیلنج ہے یہ کام بندہ بھی یہ سیکھ سکتا ہے تھوڑا سا اس کو آبیسلی پیکٹس کی ضرورت ہے اور اس کو ڈار اور خوف نہیں ہونا چاہیے ہائٹس کا ہاں جی جوان کیا حال ہے آپ کے یار بہت بلندی سے آپ تو کود پڑے ہیں یا سار ہم ریسٹیو ہے ریسٹیو رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام خرشیدہ میں ہے سار کس علاقے سے آپ ناروال سار یہ لوگوں کا جذبہ جی آپ لوگوں کو بچانے کے لیے روڈ انجری میں سب سے اہم ترین چیز ہے کہ جو پاس لوگ کھڑے ہیں وہ اپنے حساب سے جب اسے اٹھاتے ہیں تو وہ بہت بڑے ڈیمیج کی طرف انڈیکیٹ کئی دفعہ ہو جاتا ہے کرنا کیا چاہیے بیسیکلی ہونا کیا چاہیے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سمبولک کچھ لوگ انہوں نے رکھے ہیں کئی جگہوں کے اوپر دیکھا کہ بندے کا بھی فریکچر انکمپلیٹ تھا اور اس کا صرف ایک کریک تھا اور جلد بازی ہو جائے کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے اور پردہ چلا اس کی ٹانگ پوری فریکچر ہو گئی ہے تو اس لیے اس میں جلد بازی سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو حفاظت کے اثار شفٹ کریں یہ نہ ہو کہ اگر بازو ٹوٹا ہے یہ ٹانگ ٹوٹی ہے تو وہ ہلتے ہلتے چونکہ اس وقت جب ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے تو بلکل ایک بڑی تیز دھار آلے کی طرح سے ہے وہ اندر پھر جتنا نقصان پہنچاتی ہے مسلز کو ویسلز کو خون کی نالیوں کو نروز اس سے کٹ سکتی ہیں اور وہ بڑا ایک خطرناک چیز ہو سکتی تو اس لیے اس کو صحیح علاج کرنا بڑا ضروری یہ اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں تو کمر کی چوٹ اگر آپ کو لگ گئی ہے گاڑی میں ہے اس کو اگر صحیح طریقے سے آپ سپائن بورٹ پہ شفٹ نہیں کرتے تو ساری عمر کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جب آپ اس قسم کی جلد بازی سے زیادہ جلد بازی اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر سڑک کی بزرمیان میں ہے جیسے کوئی اور حادثہ ہو سکتا ہے تاکہ آپ اس کو فوراں باعفاظت سائیڈ پہ لے محفوظ جگہ پہ اور اس کو انشور کریں جب بھی سپائنل انجری ہے یہ اس میں تو اس میں اس کو احتیاط کے ساتھ آپ شفٹ کریں یہ نہ وہ ساری عمر کے لیے مفلوج ہو جائے